بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی اہم میڈیسن ایکٹیا سپائی کارٹا کے بارے میں انفرمیشن دوں گا کہ یہ میڈیسن جو ایکٹیا سپائی کارٹا ہے میں کون کون سی ڈزیز میں استعمال کرنا چاہیے اور اس کے جسم کے مختلف جو ہے ازار میں اس پر کون کون سی سائیو سنٹرم جو دیکھنے میں آتے ہیں اور ہم اسے ہمیں کون سی پوٹنسی میں استعمال کرنا چاہیے اور دن میں کتنے ٹائم استعمال کرنا چاہیے یہ تمام انفرمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انڈر تک لازمی دیکھیں تاکہ ابھی کسی کو اس طرح کے سائنو سیمٹرم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتے ہیں یا محسوس ہوتے ہیں تو وہ یہ میڈیسن جو ہے نا وہ استعمال کر سکتا ہے ان تمام جو سائنو سیمٹرم جو بتاؤں گا ان میں اس میڈیسن کے بہت اچھے جو ہے نا وہ زرد دیکھے جاتے ہیں تو میں ہوں ٹاکٹر رومر اپنے چینل ہومیو ٹیک میں ہمپری خوش خاندید کہتا ہوں یہ کے اگلی سپائک اٹک جو ہے نا وہ کونسی ڈیزیزímن میں جو ہے کہ میں اس استعمال کرنے چاہئے تو پرو ما ٹائم آرثریٹس میں میڈیسنک میں جو ہونا وہ بہت اچھ کے جل دیکھنے میں آتے ہیں فیسکل نظر جو آرęp ریٹس میں میڈیسنک میں جو اچھے جل دیکھنے میں آتے ہیں یہ مدیسن جوانا بہت اچھا جلد دکھاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس مدیسن کے مدیسن وہ سائنو سنٹم جوانا وہ مختلف ادار میں سائنو سنٹم جوانا وہ دیکھنے میں وہ کیا ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو روماتائیت پارترائیٹس میں یعنی کاؤٹ کی بھوماری میں یہ مدیسن جوانا بہت اچھا جلد دکھاتی ہے خاص طور پر ایسے چھوٹے جوانٹ یعنی اونگلیوں کی جوانٹ ہوگے چھوٹے چھوٹے جوانٹ ہوگے جن میں ٹیلنگ، ٹنگلنگ، ٹنگلنگ، نیڈلنگ سنسیشن جوانا وہ محسوس ہوتی ہے ان میں جوانا جب بھی وہ حرکت کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ جوانا بہت درد محسوس ہوتی ہے اور اس میں ایک اکرنسی ہوتی ہے تو اس میں یہ مدیسن جوانا وہ بہت اچھا جوانا اس مدیسن پر دیکھنے میں آتے ہیں اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جن کو اکثر جوانا وہ رسٹ کا جوانا وہ پین دیکھنے میں آتا ہے تو جب کبھی بھی وہ خانے میں بے احتیاطی استعمال کرتے ہیں یعنی وہ کھٹا ہوگی استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کو جوانا جھدوں کا جوانا وہ ایک لگاتار نات ہم نے بھلا سے شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کی جوانا وہ اکثر وقت رسٹ پہ جوانا وہ پین جوانا وہ دیکھنے میں آتی ہے اس میں سوچنٹ سوچنٹ ہوتی ہے اور ساتھ جوانا وہ ایک شونے سے بہت زیادہ وہ سانس ہوتی ہے اور اس کو ذرا سے بھی حرکت کرنے سے وہ درد جوانا وہ بیوڑنگ جوانا برداشت نہیں ہوتا ہے اس طرح درد جوانا وہ دیکھنے میں آتا ہے تو اگر کسی کو رسٹ میں بہت زیادہ پین ہو اور اس میں جوانا وہ دائمی بیورکیسٹ کا بھی ساتھ ایشو ہو تو یہ اورومیٹ آر تھائیٹس بھی ہو اس تمام دیزیز میں یہ میٹسین جوانا وہ بہت اچھا جوانا دکھاتی ہے اس کے علاوہ خاص طور پر انگلیوں کی چھوٹے چھوٹے جو جوانٹ ہوتے ہیں ان میں جوانا وہ پین ہوتی ہے اور ساتھ سوجن ہوتی ہے اکڑن ہوتی ہے اور ان میں سوین ما جوانا وہ درد ہوتی ہے اور جو درد ہوتا ہے وہ بہت دیز شارپ پین ہوتا ہے تو اس میں یہ میٹسین جوانا وہ بہت اچھا زل دیتی ہے اس کے علاوہ یہ میڈسین جوانا اکڑی سپائی کا تھا فیسکل نوریلجیا میں جو میڈسین جوانا وہ بہت اچھا رول پلے کرتی ہے اور فیسکل نوریلجیا یہاں سے درد سٹارٹ ہوتا ہے اور اپر جا سے اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف جوانا اس سائیڈ پر جوانا وہ دیکھنے میں ہوتا ہے اور اتنا شارپ پین ہوتا ہے کہ یہ برداشت نہیں ہوتا یہ جو فیسکل نوریلجیا کا پین ہوتا ہے یہ ایک منٹ یا دو میٹھ تک رہتا ہے اور اس میں اتنا کی پین ہوتا ہے کہ جو پیشن ہوتا ہے نا وہ جب بھی کوئی چیز چبا رہا ہوتا ہے تو یہ اچانک درد سٹارٹ ہوتا ہے اور اچانک ختم ہو جاتا ہے اور میکسیمم یہ جو درد ہے وہ دو سے تین منٹ یا ایک سو دو میٹھ تک اتنے ٹائم تک رہتا ہے تو اس میں بھی یہ میڈسین جوانا وہ بہت اچھا جو رول پلے کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جو پین ہوتی ہے اس میں ٹیرنگ ہوتی ہے جو پرداش سے باہر ہوتا ہے وہ پیرنگ نہیں ہوتی شارٹ پین ہوتا ہے بہت دیز پین ہوتا ہے اور اس میں اتنے زیادہ پین ہوتی ہے کہ مریض جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیختا ہے کہ مجید نہیں جائے اگر کسی نے اس کو زور سے پکڑ لیا یا کسی نے ہاتھ بھی لگا دیتا وہ وہاں پر سوچن بھی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ پین جو مریض ہوتا ہے اس میں در سے چیتا ہے تو ان تمام دیزیز میں یہ میڈیسن بہت اچھا روپ لے کتی ہے ایمین کی میڈیسن ہے تو رومیٹ آرثراتیس میں اس میڈیسن کو 30 پرنسی میں استعمال کرنے چاہیے کیونکہ رومیٹ آرثراتیس ایک آٹومیون ڈیزیز ہے تو یہ ایک اسے ہم تھوڑا سا لمبی عرصے تک استعمال کرنے چاہیے اور اس کے بہت اچھے جو روزن دیکھنے میں آتے ہیں اسے ہمیں چار سے پانچ مط روزن استعمال کرنے چاہیے صبح دوپہر شام سپائی کا ٹھرٹی پرنسی میں استعمال کرنے چاہیے اور اس کے تین تین ڈرابس صبح دوپہر شام اور اگر کسی کو زیادہ آرثراتیس کا ایشو ہے تو اسے دو سو پرنسی میں استعمال کرنے چاہیے تو اس کے آرثراتیس میں بہت اچھے جو روزن دیکھنے میں آئیں گے کیونکہ یہ ایک آٹومیون ڈیزیز ہے اور یہ ایک لندے ایسے تک چلتی ہے اس لئے اس میڈیشن کو چار سے پانچ مط جو روزن استعمال کرنے چاہیے اس کے بعد اس میڈیشن کو دیکھیں گے تو اس میڈیشن کو اس کے علاوہ روزن آرثراتیس میں جو میڈیشن جو اینجور چلتی ہے نوریل جیاں تو خاص طور پر روزن آرثراتیس جو چھوٹے جو اینجور پین دیکھنے میں آتی ہے اس میں یہ بہت اچھے چلتی کرتی ہے تو یہ اگر کسی کو اس طرح کا سائنگرسی امٹن جو اینجور پین کر سکتا ہے تو یہ مجیشن جو اینجور پین کرسکتا ہے تو میری اب سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ